بسم اللہ الرحمن الرحیم دیفنس کی جانب سے وہ بھی میں آپ کو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اس کے لئے ملٹری انجیرنگ سرویسیز میں کون کون سی ویکن پوس راؤنس کی گئی ہیں بی پی ایسی رو ون سکل سے لے کر بی پی ایسی ویفٹین تک اور آپ اس میں کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں طریقے کار کیا ہوگا اپلائی کرنے کا ایجلی مرڈو کالیفیکشن کی کیا ریکوئیرمنٹس رکھی جائیں گی اور ان کا سلی بس کیا ہوگا سیلی پیکیجز کیا ہوگی ساری تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی تو کائنلی آپ مہاری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر رہے ہیں ان تک لاس میں دیکھیں گا اور اگر آپ مہارے چینل کو پہ پہلی مرتبہ ہے اور مہارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دے گے بل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ تک اس طرح کی انفرومیٹک ویڈیوز بروقت پہنچ سکیں ملٹی انجیرنگ سرویسز کی جانب سے جو سامیہ کھالی ہیں ان پر اگر بات کر لی جائے کچھ تو ان کے جو ریٹیلز منشن کی گئی ہیں گیٹ انفو پی کے ویب سائٹ پر تو ان میں جو منشن کیا گیا ہے دیپارٹمہ ملٹی انجیرنگ سرویسز برانچ اینڈ سی کا ہے کالیفیکیشن جس میں جنرلی طور پر ریکوائر ہے پرائمری والے میڈل میٹریک انٹر میڈر گریجیویشن والے مردور کا وطین اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جوب لوکیشن کی بات کر لی جائے تو اس میں پنجاب سیدھ کے پی کے فارٹہ زاجمی کشمیر بلوچستان و گرگل بلدستان کی بھی رکھی گئی ہے ایک پوائنٹ اور اس میں ویوز یہ ہے کہ اس میں نہ کسی مردور کا وطین بلکہ نون مسلمز اور مینورٹری کوٹا بھی اس میں رکھا گیا ہے اور جوب سیوٹیز کی بات کر لی جائے تو اس میں لہور ملتان رابلپنڈی پشاور کرانچی ہیدراباد ایبڈاباد مزفراباد کھاڑیاں سرگوڈا گجرہ والا پانو کی لنڈ کوئٹا کی رکھی گئی ہے اور ایج لیمٹ اس میں جتنی بھی ویکنسیز ہیں وہ اٹھارہ سے تیس سال کے لیے عمر کی حد رکھی گئی ہے مردور خواتین کے لیے ٹوٹل نمبر او پوس کی بات کر لی جائے تو اس میں سیون ہنڈڈ پلس ویکنسیز رکھی گئی ہیں سکل جیس میں رکوائیڈ ہے وہ ٹیکنیکل ہے ہارڈ ورکنگ ڈیسیپلینڈ اینڈ تھرٹی ورڈ پر منٹس یہ ہو سکتی ہے ان کی جوبس بالکل ان کی پرمنٹ ہے سللی پیکجز کے کچھ بات کر لی جائے تو چوبیس ہزار سے لے کر ان کا پینسٹ ہزار تک پر منت کافی اٹریکٹیو سللی پیکجز رکھا گیا ہے ان کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اور ان کی افیشل لیٹر کے بعد میں جاننے کے لیے آپ کو گوگل پر جا کر ٹائپ کرنا ہوگا www.getinfopk.com جیسے اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے لنک شو ہوگا اس کو کلک کرتے ساتھ ہی آپ ان کی ویکن پوست کے بارے میں اور ان کی طرح سے اپلائی کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ ہمارے ویب پیج پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ویکن پوست کی بات کر لی جائے تو اس میں جو سیٹس رکھی گئی ہیں سٹینو ٹائپس کی رکھی گئی ہیں سب انجینئر کی ہیں اور سب انجینئر گریڈ سیکنڈ کے لیے رکھی گئی ہیں اپر ڈیویزن کی رکھی ہیں لوڈ ڈیویزن کی رکھی ہیں کوپیر کی ہیں کوپیر آپریٹر کی ہیں سیول ڈرائیور کی ہیں سٹور مین کی ہیں ڈیسپیش رائیٹر کی ہیں ویٹر کی ہیں نایو کاسد اور مالی کی رکھی گئی ہیں چوکی دار کی بھی اس میں سیٹس ہیں اس میں جو qualification رکھی گیا ہے کچھ کے لئے میٹریک انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن رکھائر ہے اس کے علاوہ جو عمر کی حد رکھی گئی ہے تمام سیٹس کے لئے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک ہی رکھی گئی ہے مرد اور خواتین کے لئے اب باقی تفصیلات کے اس میں بات کر لی جائے تو اس میں آپ جو سا ہے یہ ان کا نو سی ہے جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہیں کہ ان کی جو سی نوم جیکشن سیٹیفکیٹ لے لیا گیا ہے ملٹی انجیرنگ سرویسز کی سیٹس کے لئے اور یہ جو افیشل لیٹر جو جاری کیا گیا ہے انو سی جاری کیا گیا ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس مسٹر آسیم مونیر کے جانب سے شیئر کیا گیا ہے جس کی بیسز پر اپکمنگ یار میں انشاءاللہ ان کی جو افیشل اربیڈائزمنٹ ہے وہ بھی آ جائیں گے جس کی بیسز پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کا آپ کو طریقے گار میں بتاتی چلوں کیا جواب کو اپلائی کرنا ہوگا تو جتنے بھی امید بارے ہیں ان کو ملٹی انجیرنگ سرویسز میں افیشل ویب سائٹ کے ذریعے آپ اون لائن اس میں اپلیکشن اپنی سمیٹ کروائیں گے اور اس کے لئے جو داکومنٹس ریکوائر ہوں گے اس میں وہ ایڈوکیشن سیٹیفکیٹس ہیں سی این ای سی کریکٹر سیٹیفکیٹ ڈومی سیل سیٹیفکیٹ اور کوویڈ نائنٹین جو کہ آپ کا نادرہ سے جو سے ہے ویریفائی ہونا چاہیے اور فور فریش فوٹوگراف صاحب کی ہوں گی تری انویلپس اس کے لئے درائیونگ لیسنز اگر کوئی درائیونگ کی سیٹ پر اپلائی کر رہے تو اور جتنے بھی ڈاکومنٹس ہی آپ کے ایڈ دا ٹائم اف انٹرویو تیسٹیڈ ہونے ضروری ہیں اس کے لئے چلان فارم کی ڈیٹیل چیک اپ کر لی جائے تو جتنے بھی کینڈیڈیڈرز ہیں وہ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں پوسٹ بی پی ایس ون اور ٹو کے لئے ان کو ہے جی وہ ڈیپوزنگ کرائیں گے پروسسنگ فی کو اور جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں بی پی ایس 3 سے لے کر 14 سکیل تک وہ آن لائن جو ڈیٹیل چلان فارم کو اس کی اماؤنٹ جتنی بھی ہوگی وہ سمیٹ کروائیں گے اسکری بینک میں یا بھی بینک لیمیٹڈ میں اب چلان فارم کی جو فیس ہے وہ بی پی ایس 3 سے لے کر جو 10 تک سکیل ہے اس میں 400 کی آپ کو اپلائی کرنے اگر کر رہے ہیں تو 400 کی آپ کو سمیٹ کروانی ہوگی اس کے علاوہ جتنے بھی بیوز اگر بی پی ایس 11 سے لے کر 14 تک اپلائی کر رہے ہیں تو 500 کی آپ کو سمیٹ کروانی ہوگی یہاں پہ اپلائی آن لائن کا لنک بھی گیون ہے ہم یہاں پہ سے جا کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جتنا بھی ان کا یہ سلیبس ہے ملٹ انجرنگ سرویسز کا اور پیٹرن کیا ہوگا ان کے ٹیس کا وہ بھی گیون ہے آپ ہمارے ویب سائٹ www.getinfopk.com پر جا کر ان کی تمام تر تفصیلات کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ان کا جو سلیبس ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک اویلیبل ہے ہمارے ویب پیج پر اس کے علاوہ جو سرلی پیکیج ان کا رکھا گیا ہے وہ بڑا اٹریکٹیف ہے جس کا یہ پورا چارٹ اویلیبل ہے مت بھولئے گا انشاءاللہ حضوروں کے ایسی کسی نے انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا لگے گا اللہ حافظ